موسیقی اسلام علیکم آج کی ہیڈ لائنز کے ساتھ محمد کیم شیخ ایوان صدر نے الیکشن کمیشن کے خط پر وزارت قانون و انصاف کی رائے بانتی الیکشن کمیشن نے اپنے خط میں موقف اختیار کیا کہ الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار صرف الیکشن کمیشن کے پاس ہے جس پر صدر نے وزارت قانون و انصاف سے رائے بانگ لی ہے الیکشن کمیشن کے جانب سے انتخابی شیڈیول پر مشابرت سے انکار کے بعد ایوان صدر کی جانب سے رائے تربی کا خط وزارت قانون و انصاف کے سیکیٹری کے نام لکھ دیا گیا کیونکہ الیکشن کمیشن نے صدر مملکت سے ملاقات کی پیشکش کو مسترد کرتے ہوئے ڈاکٹر عارف علوی کو جوابی خط لکھا ہے کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے حکومتی ذرائع کے مطابق نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر اگلے مہاں امریکہ کا دورہ کریں گے جہاں وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاف کریں گے انوار الحق کاکر یو این جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاف کرنے والے پہلے نگران وزیراعظم ہوں گے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر کے دورہ نیو یورک سے قبل سعودی یورک اور یو اے ای جانے کے بھی امکارات دفتر خارجہ ان کے دوروں کو حد پی شکل دے رہا ہے حکومتی ذرائع کا مطابق نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر کا دورہ امریکہ سبتمبر کے تیسرے ہفتے میں ہوگا اور الیکشن کمیشن نے سیاسی پارٹیوں سے مشاورت کے معاملے کا الانیہ جانی کر دیا ہے الانیہ میں کہا گیا کہ چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان وازہ کی زیرس ادارت مشاورتی اجلاس ہوا جس میں تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام پر کے وفوت شریک ہوئے الیکشن کمیشن کا مشاورتی اجلاس انتہائی ہوشکوار مخون پر ہوا الیکشن کمیشن کے مطابق تحریک انصاف کے وفت نے انتخابات آئین کے مطابق نبے دن کے اندر یقینی ورانے پر زور دیتے ہوئے کہا اس وقت حلقہ بندی کی ضرورت نہیں پارٹی کے مختلف گرہدار لیٹروں اور کارکنان کو بوری رہائی یقینی بنائی جائے پارٹی کو سیاسی ریلیو کی اجازت دی جائے پی ٹی آئی کو دوسری جماعتوں کی طرح سیاست میں یقصہ مواقع فراہم کیے جائیں علامیہ کے مطابق جمعیت علماء اسلام پر نے الیکشن کمیشن کے سامنے مواقع پر اختیار کیا انتخابات کے انعقاد آئین کا تقاضی ہے اب چونکہ مردم شماری کے ریزلٹ شائع ہو چکے ہیں الیکشن کمیشن کو پہلے حلقہ بندی کا عمل مکمل کرنا چاہیے اس طرح آئندہ انتخابات نے تمام سیارٹی پارٹیز امید بار اور ووٹرز کو سہولت ہوگی جی یو آئی نے مزید کہا کہ انتخابی پہلستوں میں نئی مردم شماری کے مطابق ووٹروں کے درست اندراش کی ضرورت ہے مزید پولنگ سریشنز کے لسٹوں کو بھی درست کیا جائے گا خیر جانبدار اور دیانتار ریٹرنگ افسران اور ڈسٹرک ریٹرنگ افسران کی تائناتی کو بھی یقینی بنایا جائے علامیہ کے مطابق دونوں پارٹیز کو یقین دلایا گیا کہ الیکشن کمیشن انتخابات کا انعقاد جلد جلد جاتا ہے اور یقینی بنایا جائے گا کہ انتخابات میں تمام پارٹیوں کو یقصیٰ مواقع میں اثر ہوں گے انتخابات کی شفافیت کو یقینی بنایا جائے گا سیاسی پارٹیوں سے مشاورت کا یہ عمل آئندہ بھی چاری رہے گا پاکستان ٹوڈے ڈیجیٹل سے پلوقت اتنا ہے